بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لب سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک کوسٹنز آتا ہے کہ جب ہمارے ڈاکومنٹس سارے ٹھیک ہوتے ہیں منسٹر فارن افیر بھی اس کو اوکے کر دیتا ہے اور اس کے بعد ٹرانسلیشن سے ہم کروا دیتے ہیں اب ایسے میں جمع کروا دیتے ہیں ہم ایسی اس کو لیگلائز بھی کر دیتی ہے آفٹر لیگلائزیشن جب آپ سیکنڈ اپورمنٹ لیتے ہیں تو کب جا کر جو امیسی ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کی انکویری کیوں کرتی ہے جبکہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس فارن افیر سے بھی اٹسٹڈ ہو چکے ہیں اور سیکنڈ آپ کو لیگلائزیشن کی بھی ہو چکی ہے تو یہ زیادہ تر کوسٹنز آپ کی ذہن میں آتا ہے اس کا ساتھ ساتھ جیسے ہی انکویری کا آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ڈاکومنٹس بلکل ٹھیک ہے اسی ملک کے ہم آہ مشینے ہے اور پیدا بھی ہم ٹھیک ہے جس بھی علاقے میں ہوئے ہیں وہاں پر ریجسٹر ہے پھر بھی انکویریز ویڈا کیوں ہوتی ہے اور کیوں وہ خوف آپ کے دلوں میں انکویری کا رہتا ہے تو اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کام ہم کیوں سٹارٹ ہوا تھا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کرنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آہ سوشل ویڈیا کے جتنے لکس ہے ڈسکرپشن میں مینشن ہے انشاءالہ کافی زیادہ انفرمیشن آپ کو وہاں سے ملتے رہے گی آہ دیکھیں آہ پاکستان سے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے آہ آپ کہہ سہتے ہیں پاکستانی اٹلی میں جاتے ہیں اچھا اب جو پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں تو وہ چلاکیاں کیا کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پریویسلی ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جب اپنے فرسی کے اندر محلے کے یا دیگر ریلٹیوز کے بچوں کو آپ انٹر کر لیتے ہیں اور انٹر کرنے کے بعد اپنا بچوں نے شو کر کے آپ وہاں پر لے جائے کرتے ہیں تو یہ کچھ عرصہ تک اسنا کا سسٹم چلتا رہا لیکن جب امیسی کو اس پہ شک ہونا شروع ہوا تو امیسی جو ہے وہ سپیشلی یونیل کونسل جاتی ہے وہاں پر جا کے چیکنگ کرتی ہے وہاں پر چیک کرتی ہے کہ ان کے بچے کتنے ہیں اور اگر آپ نے کسی اور کا بچہ ایڈ کروایا ہوتا ہے تو وہاں پر آگر پتا چل جاتے کیونکہ جب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ریجسٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر جب پہلی دفعہ بائی ہینڈ جب مینشن ہو جاتے ہیں چیزیں اس کے بعد اس کے اندر ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے آپ کو میٹرائیز جو ہوتا ہے ایف آر سی من ملا کر کس نہ کسی طریقے سے ایف آر سی کے اندر تو کوئی بھی بچہ ایڈ کروا سکتے ہیں لیکن ریجسٹر کے اندر نہیں ایڈ ہو سکتا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے دوستوں کے باپ کے یا لوگوں سے پیسے لے کے ان کا بچہ اپنا بچہ شو کروا کر وہ یورپن گھنٹریز کی طرف لے گئے ہیں تو اس وجہ سے کافی زیادہ ہڈلز آتی ہے تو اب ایسی آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے تو وہ پھر سے ریچیکنگ کرتی ہے کہ وایا کہ آپ نے کسی اور کا بچہ اپنے جو ڈاکومنٹس کے اندر اٹیش کیا ہے یا نہیں کیا اگر تو وہاں پر کوئی پرابلمز آ جاتی ہے تو پھر آپ کو عدالت کے میں تھو سارا کام کروانا پڑتا ہے اگر تو آپ کے برتھ ریجسٹریشن کا ریجسٹر ہوتا ہے اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ کو وہ بھی وایا کوڈ سارا ٹھیک کروانا پڑتا ہے اگر آپ کے برتھ ریجسٹریشن ریجسٹریشن میں ڈیٹ آف آہ برچ جوتی ہے اس کی چینجنگ ہوئی ہوئی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے تو انکوائریا فیسر جوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں جب آپ ایسی کے اندر ڈاکمر سمیٹ کرواتے ہیں ساتھ میں آپ ایک کلر کافی بھی سمیٹ کرواتے ہیں تو وہ جو کلر کافی ہوتی ہے وہ ایسی والے اپنے جو انکوائریا فیسر ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ جائیں یونک کونسل میں ڈیٹو کافی چیک کرکیا ہے اگر تھوڑی سی بھی چینجنگ ہو تو آ کر ہمیں ریپورٹ دیں تو یہ سارا چیل اس طرح چلتا ہے اس کے اندر جو انکوائریا فیسر ہوتے ہیں ان ہوتی ہے ان کا دل چاہے تو اچھی رپورٹ پیش کر دیں ان کا دل چاہے تو جیسے ان کا دل چاہے اس طرح کی رپورٹ پیش کر دیں تو انکوائریز کام آپ کو آہ ہوففولی اس ویڈیو کے اندر پتا چل گیا ہوگا کہ انکوائریز کیوں زروری ہے اور کس وجہ سے انکوائریز ہوتی ہے آپ نے ڈاکمرٹ کی چیکنگ فائل پروپریشن ٹرانسلیشن اپوریمنٹ سے ریلیٹیڈ یا کنسلنسی لینا ہو تو آپ ہم سے کونٹک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نمبر ہمارے شو ہو رہے ہوں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا چھتے آپ کو پیادی کہہے گا اللہ حافظ